اسلام علیکم ناظرین میرے نام ڈاٹر مشروط کازی ہے میں کنسلٹن ہوئی موجنسی میڈیسن میں اور ایک پبلک ہیلت سپیشلسٹ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو اس چینل پر ویڈیو پسند آئیں تو پلیس اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو میں میں پچھلے 24 آورز میں جو موسٹ امپورٹن اور فریقونٹلی آسک کسٹنز ہیں وہ ڈسکس کروں گا پہلا قویشن ہے محمد ریاض صاحب کی طرف سے سیکنڈ ڈوز میں کتنا ٹائم ہونا چاہیے جو تھوڑے سے تھوڑا ہو منیمم جو ٹائم سپین ہے پہلی اور دوسری ڈوز کے درمیان وہ تقریباً تین سے چار ہفتے ہونا چاہیے یہ منیمم ہے میکسیمم آپ تین مہینے تک جا سکتے ہیں اور جو میکسیمم ٹائم ہے تین مہینے اور جو سب سے بیسٹ ٹائم ہے وہ ایٹ ویکس ہے یہ لیٹس ڈیٹا یا ریسرچ سجیسٹ کرتی ہے ایٹ ویکس مگر کم سے کم تین سے چار ہفتے دوسرا سوال تنویل مغل صاحب کی طرف سے ہے سر میں نے چار دن پہلے موڈرنا ویکسین لی تھی آج میرا گلہ خراب ہو گیا ہے کیا یہ ویکسین کی وجہ سے ہے موسٹ لائکلی آپ کا جو گلہ خراب ہوا ہے وہ ہے وائرل انفیکشن کی وجہ سے انلیس آپ کو بہت زیادہ بخار ہے یا پھر گلے میں پس پڑی ہوئی ہے تو موسٹ لائکلی یہ وائرل انفیکشن ہے تو اس کی فیٹمنٹ سمٹیمیٹک کنٹرول ہے انٹیبائٹک شروع میں مت لیجئے کیونکہ اس سے انٹیبائٹک ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے اس بارے میں میں نے ایک ویڈیو پہلے بنائی ہوئی ہے اس کا میں لنک شیئر کر دوں گا اور کوشش کیجئے پیراسیٹمال ریگولر لیجئے درد کے لیے بخار کے لیے غرارے کیجئے گاغلز کیجئے سالٹی وارٹر کے ساتھ انٹیبائٹک کے فیلال ضرورت نہیں ہوگی انلیس فیور ہے پس ہے بہت زیادہ بخار ہے انٹیبائٹک کی سیکنڈ تھرڈ قریشن ہے فضل فازی کی طرف سے I have been vaccinated of Sinovac I have taken two doses I have to travel to UAE can you please guide me what I should do now because Sinovac is not accepted by UAE they approved Sinoform اور any other new vaccine یہی بات میں پہلی ویڈیو پہ بھی کر رہا تھا آپ لوگوں کو جب vaccine لگ رہی ہوتی ہے آپ لوگوں کو پوچھنا چاہیے it's your right کہ آپ vaccine پوچھیں کہ آپ کون سی vaccine لگا رہے ہیں کیونکہ vaccination center میں جائیں گے they have a task to do they have to just get patients vaccinated but ہر patient ہر انسان کی اپنی requirements ہیں اپنی needs ہیں اب جیسے یہ فضل صاحب he wants to travel to UAE اب Sinovac vaccine is not accepted by UAE he's stuck اگر وہ کسی سے مشورہ آپ لوگ کا اگر travel کرنا ہے یا کوئی اور مجبوری ہے تو کسی سے مشورہ کر کے vaccine لگوائیے اور پوچھیں it's your right یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کو کون سی vaccine لگ رہی ہے اگر وہ vaccine recommended نہیں ہے تو ان کو آپ بولیے کہ میرا اقامہ ہے work permit ہے مجھے travel کرنا ہے اس reasons کی وجہ سے تو request کر کے آپ دوسری vaccine لگائیے but اب دیکھیں اس situation میں Sinovac accepted نہیں ہے UAE میں اور آپ آپ کو Sinoform ہی لگانی پڑے گی اب اس پہ کیا effect ہوگا کیونکہ آپ Sinoform کو بھی 2 additional doses ہیں it's difficult اس بارے میں میرا mix اور match کی ویڈیو میں نہیں بنائی تھی door in پہلے وہ please دیکھئے MFU NAS کی طرف سے ہے میں دبائی ویزا ہولڈر ہوں میں نے Sinovac کی 2 doses لگا لی ہے جبکہ Sinoform approval وہی situation ہے second dose 19 June کو لگ رہی ہے تو آپ کو ایک dose لگی ہے Sinoform 2 doses لگوا چلیں انہوں نے 2 doses لگا لی Sinovac کی again وہی پچھلے سوال کی طرح is not accepted by UAE میرے مطابق آپ Sinoform لگانی پڑے گی because that is the only vaccine accepted by UAE اور please اگر vaccination centers جا رہے ہیں کسی سے مشفرہ کر کے vaccine لگائیے blindly vaccine مت لگائیے اگر آپ travel کرنا ہے آپ work permit ہے کیونکہ travel situations everyday Sinovac کے بارے میں میرا personal opinion ہے کہ WHO سے approval کے 3 سے 6 مہینے چاہیے minimum اور اس کے بعد WHO کی approval کے بعد further countries کی approval کے لئے 6 مہینے اور چاہیے تو Sinovac مت لگوائیے اگر آپ travel کرنا ہے اس کے بجائے دوسری vaccines available ہیں پاکستان میں بھی Rana جی سر لگوائی ہے 13 july کو AstraZeneca کی اب میں travel کر سکتا ہوں سعودی عرب جی AstraZeneca accepted ہے سعودی عرب میں آپ بالکل travel کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو کوئی test یا vaccine نہیں لگانی پڑے گی کیونکہ آپ کا status update ہو جائے گا as a vaccinated patient مگر travel سے پہلے آپ کو within 72 hours of the flight 75 گھنٹے پہلے flight کے آپ PCR test کرانا پڑے گا COVID کا وہ necessary ہے اور it's part of the rule عمر اقبال ساہب very much appreciate you effort to educate the public and confirm it is approved in UAE میرے خیال سے موڈرنا کی بات کر رہے تھے موڈرنا میرے خیال سے accepted ہے UAE میں محمد ابراہیم سائنو فارم اور سائنو ویک والے جنہوں نے دو ڈوز لگوا لی ہے اقامہ ہولڈر ہیں ان کو کوئی تیسی بوسٹر کی نہیں لگانے یہ کنفرم بہت شکریہ محمد صاحب یہی بات میں نکل بھی کی تھی اپنے ویڈیو پہ اقامہ ہولڈر مجھے کنفرمیشن نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ کو ہو تو آپ یہ انفرمیشن دے رہے ہیں تو میں آپ لوگوں تک پنچا رہا ہوں مگر ویزا ہولڈر کے لیے فرس ٹائم وزیٹر جیسے میں تھا اس کو تھرڈ ٹوز کی ضرورت ہے مگر بہت بہت شکریہ جویلی شاہید ایسٹرما کے پیشن کونسی ویکسین لگوائیں فائزر اور سینویک اچھا ایسٹرما کے بارے میں میں نے ویڈیو بنائی تھی دو تین چیزیں ہیں آپ ویکسین مت لگائیے ایسٹرما کی اگر آپ کو سمٹمز ہیں جیسے آپ کو نزلہ خانسی زکام بخار یا پھر سیٹی کی آوازیں جس کو ویزنگ کہتے ہیں میڈیکل ترم اگر وہ سمٹمز ہیں تو ویکسین مت لگائیے ویڈ کیجئے اور اگر آپ سٹیروائٹ کی ٹیبلٹ لے رہے ہیں تو مت لگوائیے ویکسین ٹریٹمنٹ کمپلیٹ کیجئے پھر لگوائیے میرے خیال سے اگر آپ ٹریول نہیں کر رہے جب یہ شاید سوال ہے میں سٹیروائٹ لے رہی ہوں انہیلر کی صورت میں تو کون سی ویکسین لگوانے چاہیے اگر انہیلر لے رہی ہیں اور یہ آپ کی نارمل ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے تو آپ ویکسین لگائیے جیسے میں پچھلی آنسر میں مینشن کیا مگر اگر آپ سٹیروائٹ لے رہے ہیں اس انہیلر یعنی آپ اس کے بعد لے رہے ہیں تو پھر آپ اٹیک کو سیٹل ہونے نے اس کے بعد ویکسین لگائیے سوال کرتے ہیں سائنو فارم ایک دوز لگانے کے بعد اگر موڈرنا ایک دوز لگوا لیں تو کیا بغیر کارنٹین کے کنگڈم میں انٹری ہو سکتی ہے یہ سوال ہے سائنو فارم اور موڈرنا کے بعد سعودی عرب انٹر ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ نہ تو مقیم میں منشن ہے اور جاتا میری بات کی ہے دوستوں سے نہ ایک 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 شرط ہے یہ سوال سی سی یہ میں آنسر پوچ کنفرم کر آپ کو بت آنگا آل کم بیک تی ی آن دس ون آن 15 کم لیم نازی یاسبین کی طرف سے شیئی ایسی ایسی نوب 14 کی طرف سے ہے شکریہ آب رار اسلام سر ای گو سی سی نو فارم آی وان تو کوئیت آی ویزا فور کوئیت با نو 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 اپرو اب دیکھیں سی میرا تو مشورہ ہے اگر آپ لوگ اکامہ ہولڈرز ہیں تو پلیز کسی سے مشورہ کر کے ویکسین لگوائیے یا ٹریول گائیڈنس کو دیکھ کے ویکسین لگائیے اب آپ کی بھی وہی سی چیویشن ہے کہ آپ نے سائنو فرم لگا دی کوئیت میں ایکسپٹی نہیں ہے یا تو آپ کوئی اور دوسری ویکسین لگانی پڑے گی فائزر موڈرنہ ایسپرز اینکا یا جانسن یا پھر آپ ٹریول نہیں کر سکتے اور یہ میکس و میچ کا میرا وی لوگ دیکھی ہے میکس و میکس 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 مگر نورین غوص what your opinion about asthmatic allergy patients i'm asthmatic i got both doreos side effect الحمدللہ بالکل صحیح بات ہے کہ asthma allergy patients جب ہی ویکسین لگائی جب ان کو سمٹمز نہیں ہیں فلیر اپ کے otherwise it's safe to get any vaccine مگر سائنو فارم سائنو ویکس مچ سیفر بکرز ان کے لیس side effects ہیں